اللہ یہ گوگی بنا بہت کام چور ہے ناشتے کے برطن یہیں کے یہیں پڑے ہوئے ہیں یہ اتنا مطمن کیسے ہے کتنے سکون سے تم ٹی وی دیکھ رہے ہو ذرا خیال نہیں ہے تمہیں کسی بات کا احساس نہیں ہے تو اور کیا کروں سر پہ مٹی ڈال لوں بھنگرے ڈالوں یا دیوار سے اُلٹا لٹک جاؤں چی باتیں جلتی ہیں تو بھی دیوار سے اُلٹا لٹک جاؤں میرا یہاں دن کا سکون راتوں کی نیند اڑ گئی تھی ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ بڑیا کسی وقت بھی آن ٹپکے گی بتا نہیں کیا سوال کرے گی مجھ سے کیا نہیں کرے گی کیا جواب دوں گی پہ تو شکر اللہ کہ کہ مجھے لگتا ہے یہ سب میرا وہہم تھا بڑیا نے چمشید کے کسی بات پہ لگتا ہے یقین ہی نہیں کیا لیکن کامی یہ سب ابھی بھی وہم ہی ہو سکتا ہے کیا ہوا اماں ایسا بھی کیا ہے بتا نا رضیہ کا میسیج ہے کیا کہہ رہی بڑیا نے بھولایا ہے چانا پڑے گا رضیہ سے کیا ہے ان کو کہہ دے کر اس نے ملنا ہے تو وہ خود آئے نا ہمارے پاس ہمیں کیوں جانے کی ضرورت ہے پیسے بھی اماں دماد ہوں میں اس کا روپ جھاڑنا چاہیے نا ہمیں دور فٹم خلط ٹائم پہ نہ خلط بات کیا کریں یہاں پتہ نہیں حالات کس کروٹ بیٹھنے والے ہیں اور تجھے دماد کی حقوق کی بڑھی بھی ہیں اماں تجھے ہو کیا کیا ہے کیوں اتنا غبر آرہی ہے تُو اس سے پہلے ہم لوگ انہیں کیا کیا کرنا میں انجام نہیں دیئے پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا تُو تُو نہ ایک ہی جگہ پر جم کے بیٹھ کیا ہے میں کہتی ہوں نکلنے کی کر اس ہی میں اکل مندی ہے یہ بھائی میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا لگتا ہے تیری اکل نہ گاز چڑھنے چڑھ گئی ہے ارے اتنی بڑی آسامی کو کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں میں اس میں کونسی اکل مندی ہے اگر اس چلتر بڑھیا نے تھانے کی بات میں اس سے پوچھ لی تو کیا جواب دوں گی ارے دیکھ ویسے بھی وہ بیٹے کی اور بڑھیا کی آپس میں تو بنتی نہیں ہیں اور تُو جب ان سے ملی نا تو تُو نے کہہ دی نا کہ کامل تو بچارہ بے کسور تھا اس کو تو پولیس ویسے اٹھا کے لے گئی رونا شونا ڈال دی اور اور ہاں یہ کہتی ہیں کہ دیکھ وہ جو جمشید ہے نا وہ میرے خلاف ویسے ہوا ہوئے وہ ویسی باتیں کر رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں میرے پہ اور ہاں بس دیکھ یہ بھی کہہ دیں کہ وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ نمرا کے کسی اور جگہ شادی ہو تاکہ جاہداد بٹے نا اور جب بھی اس ستاں ملی نا وہ بات کرنے پیچ پیچ میں نا پھوٹ دلوا دے ماں بیٹے کے شک میں ڈال دے دونوں کو ارے واہ کامی یہ کی ہے تُو نے اکلمن دی ونی بات اب تم دیکھنا میں کرتی کیا ہوں ایسی آگ لگاؤں گی ایسی آگ لگاؤں گی کہ بڑیا چمشید کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرے گی میرا خیال ہے کہ ہمیں سعادت مندی سے بڑیا کے گھر چلے جانا چاہیے ٹھیک ہے لگا بڑی ساید بڑی سو چلے جب پچيار باشتار بھیکم بشتار